موسیقی قائد عاظم کی گیارہ اگست کی تقریر کو بنیاد بنا کر آج بھی لبرل اور سیکلر طبقہ یہ پروپاگنڈا کرتا ہے کہ قائد عاظم پاکستان کو ایک سیکلر ریاست بنانا چاہتے تھے اس لیے ضروری ہے کہ ہم گیارہ اگست کی تقریر پر تفصیلی بات کریں ہم انتہائی تفصیل سے یہ بات تاریخی حوالوں سے ثابت کر چکے ہیں کہ قائد عاظم نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں بلکہ پورے عالم اسلام کے ایک عظیم رہنما تھے جن کی روحانی اور نظریاتی تربیت حضرت علامہ اقبال نے فرمائی تھی اگر نظریہ اور فکر علامہ اقبال کی تھی تو اس کو عمل پذیر کرنے والا سپہ سالار محمد علی جناہ تھا قائد عاظم پر اس سے بڑی تحمت جھوٹ اور مہتان لگایا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ کہا جائے کہ آپ لا دین تھے سیکلر تھے اور پاکستان کو ایک لا دین سیکلر ریاست بنانا چاہتے تھے پاکستان بننے کے بعد جس طرح پاکستان کے جغرافیے پر مسلسل حملے ہوتے رہے اسی طرح پاکستان کی روحانی اور نظریاتی اساس پر بھی مسلسل حملے کیے جاتے رہے ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ علامہ اقبال اور قائد عاظم وہ دو مرکزی ستون ہیں کہ جن پر نظریہ پاکستان اور ریاست پاکستان کی امارت کھڑی ہے اگر ان میں سے کسی ایک ستون کو بھی متانازعہ بنا دیا جائے تو پھر نظریہ اور ریاست دونوں کی امارت ہی دھڑام سے نیچے آ گرتی ہے اسی لیے پاکستان میں موجود لبرل اور سیکلر طبقے نے ہمیشہ تاریخ اور حقیقت کے برخلاف جھوڑ اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر قادی عاظم پر بے بنیاد تہمتے لگائی کہ وہ پاکستان کو ایک سیکلر ریاست بنانا چاہتے تھے حقیقت تو یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی سینکڑوں تقاریر میں قادی عاظم نے کبھی بھی پاکستان کو سیکلر بنانے کا اعلان نہیں کیا بلکہ سینکڑوں تقاریر میں بہت تاقید اور احتمام سے یہ واضح کیا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگا کہ جس کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھی جائے گی پاکستان کے سیکلر اور لادین تب کے قادی عاظم کی 11 اگست سن 1947 کو کی جانے والی اس تقریر کے کچھ حصوں کو سیاق و سباق سے نکال کر بڑی ڈھٹائی سے ان سینکڑوں تقاریر بیانات اور تحریروں کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں قائد نے اپنے اسلامی عقائد اور نظریہ پاکستان کی روحانی اساس بہت واضح طور پر بیان کی ہے ضروری ہے کہ ہم یہاں پر 11 اگست کی تقریر اس کے سیاق و سباق اور خود مسلم لیگ کی جانب سے اس تقریر کے خلاف کیے جانے والے پروپگنڈے کا رد بیان کریں پاکستان کے مارز وجود میں آنے کو اب تین دن ہی باقی تھے لاکھوں افراد ہندوستان چھوڑ کر اپنے نئے وطن کی طرف ہجرت کر رہے تھے اور ساتھی ساتھ ان مہاجرین کا بہیمانہ قتل عام بھی جاری تھا قریب پچاس لاکھ مسلمانوں نے اس نئی مملکت کے پودے کی آبیاری اپنے خون سے کی برسغیر کے مسلمانوں کی ایک معتدر تعداد ان مسلم اکثریتی علاقوں کی طرف ہجرت کر گئی جو بعد ازاں مغربی اور مشرقی پاکستان کہلائے اور اب ہندوستان میں جہاں مسلمان کبھی ایک بڑی آزاد قوت رکھتے تھے اب ایک اقلیت کی حیثیت میں وحشی ہندو اور سکھ بلوائیوں کے رحم و کرم پر رہے گئے پاکستان کی نوزائدہ مملکت میں ہندوستان میں موجود مسلمانوں کی صورتحال سے متعلق بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے ایک اور بڑا خدشہ بھی اس وقت موجود تھا اور وہ یہ کہ کہیں ہندوستان میں مسلم کچھ فسادات کی طرح پاکستان میں ہندو سکھ کچھ فسادات نہ پھوٹ پڑے خاص کر ایک ایسے ماحول میں جہاں روز کے حساب سے مسلمانوں کے حولناک قتل عام اور اغواہ اور اسمت دری کی خبریں پاکستان پہنچ رہی تھی پاکستان کی قیادت کسی صورت پر بھی پاک سرزمین پر اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کی روادار نہ تھی اور وہ ہر قیمت پر ایسے واقعات کو روکنے کے لیے متحرک تھی یہ یقیناً ایک مشکل چیلنج تھا ہندو اور سکھ پاکستان میں اپنے مستقبل سے متعلق ششوپنج کا شکار تھے اور ہندوستان میں مسلمانوں کے قتل عامل کے خوف کے تحت ایک بڑی تعداد میں ہندوستان کی طرف حجرت کر رہے تھے لہٰذا پاکستان کی نئی قیادت کے لیے پاکستان میں موجود غیر مسلموں سے خوف و حراس کی اس فضا کو ختم کرنا نہایت ہی اہم تھا پاکستان اقلیتوں کے ساتھ کیا برطاو کرتا ہے یہ ان دنوں نہ صرف مرساہیر کے سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی زہر بحث تھا اسی غرض سے قائد نے تقاریر کے ایک سلچلے کے ذریعے اسلام میں اقلیتوں کے تحفظ کے تصور کو واضح کرنے کا فیصلہ کیا اسی سلچلے میں قائد نے یکے بعد دیگرے تین دن کے وقفے سے دو تقاریریں کی پہلی تقریر قائد نے گیارہ اگست سن سنتالیس جبکہ دوسری چودہ اگست سن انیس سو سنتالیس کے روز کی دونوں تقاریر ایک ہی تخیل کی کڑیاں ہیں ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہے چنانچہ انہیں ہر صورت میں ایک ساتھ اس معاملے پر قائد کی حتمی رائے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے ان دونوں تقاریر کو ایک دوسرے سے جدا کر کے نہیں سمجھا جا سکتا نہ ہی انہیں اس وقت کے سیاسی صورتحال اور سماجی ماحول سے کاٹ کر دیکھا جا سکتا ہے کہ جس میں ایک نئی مسلم حکومت کو اپنے ملک میں موجود اقلیتوں کی حفاظت کا چالنج درپیش تھا لبرل سیکلر طبقہ شروع سے ہی گیارہ اگست کی تقریر سے اپنے من پسند چند سطریں لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش میں رہا ہے کہ قائد سیکلر پاکستان چاہتے تھے کہ جس میں مذہب کا ریاست سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا یہ قائد کے نکتہ نظر اور الفاظ کی سب سے غیر دیانتدار غیر منطقی اور مولک تشریح ہے کہ جس کا حقیقت سے دور کبھی واسطہ نہیں دراصل قائد نے اس وقت ترجیحات کے اعتبار سے اہم ترین موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان بڑے بڑے واقعات کے وضاحت کی جن کی نظیر تاریخ میں پہلے نہیں ملتی اور جو اس وقت کے اس خطے کی ساخت گری کر رہے تھے یہ بات مند نظر رہنی چاہیے کہ قائد کا قانون ساز اسمبلی سے پہلا خطاب تھا کہ جس میں قائد چند ابتدائی باتیں کہنا چاہتے تھے یہاں قانون یا آئینی ڈھانچہ دینا قائد کا مقصود نہیں تھا اس بات کو قائد نے اپنی تقریر کے ابتدائی الفاظ میں واضح کر دیا تھا جب انہوں نے فرمایا اسمبلی کے اس ابتدائی جلاس میں میں سردست تو کوئی بہت بڑا اہم اعلان نہیں کر سکتا ہاں چند باتیں کہنا چاہوں گا اس کے بعد قائد کی تقریر کا آغاز ہوتا ہے کہ جس کے چیدہ چیدہ نکات یہ تھے نمبر ایک ایک عظیم برسغیر جو اپنی محیط میں ہر طرح کے باشندے رکھتا ہے ایک ایسے منصوبے کے تحت لایا گیا ہے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اور اس زمن میں ایک نہایت اہم امر یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقصد کو پر امن طریقے سے اپنے قومی کردار کے ارتقاء کے ذریعے حاصل کیا ہے نمبر دو اولین بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ایک حکومت کے بنیادی فرائز میں سے ایک قانون اور امن عامہ کی پاسداری قائم کرنا ہے تاکہ شہریوں کی جان مال اور مذہبی آزادی کو مکمل تحفظ حاصل ہو پھر قائدی آزم نے مرسغیر کی تقسیم اور اس کے اثرات پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور ہندوستان اور پاکستان میں موجود اقلیتوں کے مستقبل کے حوالے سے اظہار خیال کیا قائد کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں جو چیلنج درپیش ہے وہ تاریخ میں اپنی نویت کا پہلا چیلنج ہے وہ مسلمانوں اور ہندووں کے مابین پائی جانے والی نفرت سے واقف تھے چنانچہ انہوں نے اپنی عوام سے کہا کہ وہ اس نفرت کو پسے پشت ڈال کر اب بطور پاکستانی معاملات کو دیکھنا شروع کریں اور دراصل قائد نہ صرف اقلیتوں کو بلکہ مختلف قومیت چاہتے تھے اور اس سلسلے میں وہ مذہب قومیت زبان غرض ہر قسم کی تفریق سے اپنی قوم کو بالاتر رہنے کی تلقیم کر رہے تھے ایک مرتبہ پھر یہ بات بدنظر رہنی چاہیے کہ یہ باتیں ایک ایسے ماحول میں کی جا رہی ہے کہ جب ہندوستان میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے اور پاکستان میں اقلیتیں حد سے زیادہ آدم تحفظ محسوس کر رہی ہے قائد نے مزید فرمایا میں جانتا ہوں کہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم سے بہت سے لوگ اتفاق نہیں کرتے اس سلسلے میں اس سلسلے میں بہت کچھ کہا سنا جا چکا ہے مگر اب چونکہ اس تقسیم کو قبول کر لیا گیا ہے لہٰذا اب یہ ہم پر بحیثیت قوم لازم ہو چکا ہے کہ اپنے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے اس معاملے کی پازداری کرے جیسا کہ میں نے کہا یہ عظیم انقلاب جو برسغیر میں رنما ہوا ہے تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی اور دونوں اقوام کے مابین ایک دوسرے کے لیے موجود جذبات سمجھ میں آنے والی بات ہے خاص کر اس صورت میں کہ جہاں ایک قوم اکثریت اور دوسری عقلیت میں ہو نمبر تین متحدہ حدوستان کا کوئی بھی منصوبہ میری نظر میں ایک عظیم بہران کا باعث بنتا ہو سکتا ہے یہ نکتہ نظر درست نہ ہو اس کا فیصلہ بہرحال آنے والا وقت ہی کرے گا اگر یہ دونوں ممالک ڈومینین کی حیثیت سے بھی رہتے اس صورت میں بھی اقلیتوں کا سوال جو گاتو کھڑا ہوتا ہے اور کوئی راستہ موجود نہیں تھا سوائے تقسیم کے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نمٹے خوشحال اور ترقی آفتہ بنانا ہے تو ہمیں اپنی تمام توجیہات اپنے عوام کی فلاح و بہبود میں کھپانی ہوں گی خصوصاً غریب طبقے کی اگر آپ سب اتفاق اور یکجہتی کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور ماضی کی رنجشوں کو پس پش ڈال دیں گے تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی اگر آپ اپنے ماضی کو بھلا کر اور تمام پچھلے واسطوں اور رشتوں پر رنگ و نسل ذات پات اور مذہب سے مالاتر ہو کر اول و آخر اس ریاست کے شہری ہونے کو ترجیح دیں تو آپ کی عروج و اقبال کو کوئی انتہا نہیں ہوگی نمبر چار میں اس بات پر جتنا بھی زور دوں کم ہے ہمیں بطور ایک پاکستانی ہونے کے جذبے سے کام کرنا ہوگا اور اسی صورت رفتہ رفتہ اکثریت اور اقلیت کا فرق ہندو اور مسلمان میں تفریق خود مسلمانوں میں پتھان پنجابی شیعہ اور سننی کا امتیاز اور اسی طرح ہندووں برہمن ویش اور کھتری کا اختلاف اور بنگالی اور مدرسی سب تفریقات ختم ہو جائیں گی نمبر پانچ آپ اس ریاست میں آزاد ہیں آپ آزادی سے اپنے مندروں میں جائیں آزادی سے مساجد میں جائیں یا کسی بھی عبادتگاہ کا رخ کریں آپ کا تعلق خواہ کسی بھی مذہب ذات یا عقیدے سے ہو امور مملکت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہم اس عظم اور بنیادی اصول کے ساتھ اس مملکت کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم اس ریاست کے مساوی شہری ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس اصول کو اپنے سامنے ایک رہنما کی حیثیت سے رکھیں تو وقت کے ساتھ ساتھ نہ ہندو ہندو رہیں گے اور نہ مسلم مسلم مذہبی معنوں میں نہیں کہ یہ ہر فرد کا اعتقادی معاملہ ہے بلکہ سیاسی انتظام کے معنوں میں اب ذرا غور کیجئے کیسے اس نکتہ نمبر پانچ کو اس معنوں میں لیا جا سکتا ہے کہ قائد ایک سیکلر پاکستان چاہتے تھے تمام عمر قائد نے کبھی پاکستان کے ساتھ لفظ سیکلر کا استعمال نہیں کیا بلکہ عمر واقعہ تو یہ ہے کہ انہوں نے شریعت کو پاکستان کیلئے بطور قانون نافذ کرنے کی بات کی اس تقریر کے تین دن بعد قائد نے اسمبلی کے جلاس میں کہ جس میں لارٹ ماؤنٹ بیٹن بھی شریک تھا ایک بار پھر ایک مسلم ریاست میں اقلیتوں کو حاصل تحفظ کی وضاحت کی ماؤنٹ بیٹن نے قائد سے کہا تھا کہ وہ نئی بننے والی ریاست میں بادشاہ اکبر کے دور کی رواداری اور بین المذاہب میں ہم اہنگی کی پیروی کریں قائد نے ماؤنٹ بیٹن کو قرارہ جواب دیتے ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلم تاریخ میں اس کی عظیم مثالوں کو اپنے اور اپنے قوم کیلئے نشان منزل قرار دیا قائد نے فرمایا میں نہایت سرشاری کے ساتھ اس جذبے کی قدر کرتا ہوں کہ جس کے تحت ہمارے سیول اداروں اور مسلح افواج میں موجود افراد رزقارانہ طور پر اپنی خوشی سے ملک کی خدمت انجام دے رہے ہیں بطور پاکستان کے خدمت گزاروں کے ہم ان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو مساوی شہریوں کے طور پر دیکھتے ہیں وہ رواداری اور بھائی جارہ جو اکبر کے دور میں غیر مسلموں کے استاد روا رکھا گیا وہ تاریخ میں کوئی نیا واقعہ نہیں تھا تیرہ سو سال قبل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف الفاظ سے بلکہ اپنے عمل سے یہود و نصارہ کے ساتھ انہیں مفتو بنانے کے بعد ان سے نہایت کریمانہ سلوک کیا اور ان کے مذہب اور اعتقادات کے معاملے میں حد درجہ رواداری کا رویہ اختیار کیا پوری مسلم تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جو علاقہ بھی کہ جو علاقہ بھی مسلمانوں نے فتح کیا وہاں انسانیت پر مبنی عظیم اصولوں کی پازداری کی گئی سن 1948 میں کراچی بار اسوسییشن سے خطاب میں قائد نے دوبارہ اس پروپیگنڈے کی نفی میں فرمایا پاکستان کا آئین شریعت اسلامی کے اصولوں پر مبنی ہوگا مجھے ان لوگوں کی منطق سمجھ نہیں آتی کہ جو دیدہ و دانستہ شرارت اور فساد پیدا کرنے کیلئے کہتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین دگی پر اتنے ہی قابل اطلاق ہیں کہ جتنے تیرہ سو برز قبل تھے آئیے ہم پاکستان کا آئیندہ دستور بنا کر دنیا کو دکھائیں پہلے جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی روشنی میں قائد کو کیسے سیکیلر کہا جا سکتا ہے جبکہ قائد قرآن و سنت و شریعت کو اپنے خیالات کا مواخص بتا رہے ہیں کہ جو تیرہ صدیان قبل کی ہیں قادی آزم کی گیارہ اگست کی اس تقریر کے بعد آج کے دور کی طرح اس وقت کے بھی کچھ لبرل اور سیکیلر فسادی اناثر نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ قائد آزم تو ایک سیکیلر پاکستان چاہتے ہیں اس ناپاک پروپیگنڈے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے قائد آزم نے اس دور میں مسلم لیگ کے ترجمان انگریزی اخبار درڈان میں ایک اداریہ شائع کرنے کا حکم فرمایا اور یہ اداریہ چھبیس اگست سن انیس سو سنتالیس کو شائع ہوا اس اداریے میں قائد آزم کی گیارہ اگست کی تقریر کو ایک سیکیلر پروگرام قرار دینے کی سازش کو مکمل طور پر دفن کر دیا گیا اس اداریے کا عنوان ہی یہ تھا ناپاک زہریلا پروپیگنڈا اس اداریے میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ قائد آزم کی تقریر کا غلط مفہوم نکالنے والے صرف فتنہ اور فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے آج بھی کیا جا رہا ہے چھبیس اگست سنتالیس کو ڈان اس تقریر کے حوالے سے لکھتا ہے جب جناہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ نہ ہندو ہندو رہیں گے اور نہ مسلمان مسلمان مذہبی معنوں میں نہیں بلکہ سیاسی اور انتظامی معنوں میں تو ان کا دراصل مطلب یہ تھا خواہ ہندو ہو یا کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص اس کو پاکستان کی انتظامیہ کا رکن بننے سے نہیں رکا جائے گا نہ ہی کسی قانون کے تحت اس سے امتیازی برتا اور رواہ رکھا جائے گا اور نہ ہی اس کو اس کے مذہب کے باعث معاشی طور پر محروم کیا جائے گا ڈان کے اس اداریے سے یہ بات حتمی طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ قائد عظم کی گیارہ اگست کی تقریر کے کچھ حصوں کو لے کر یہ واویلہ کرنا کہ وہ سیکلر تھے اور پاکستان کو سیکلر ریاست بنانا چاہتے تھے نظریہ پاکستان اور قائد عظم کے خلاف سوائے ایک ناپاک سازش کے اور کچھ بھی نہیں جیسا کہ گزرے ہوئے صفحات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ قائد عظم کی سو سے زائد تقاریر ایسی ہے جن میں انہوں نے پاکستان کو قرآن و سنت کی بنیاد پر اسلامی ریاست بنانے کا اعلان فرمایا ہے ان تمام تقاریر کو درگزر کر کے فقط گیارہ اگست کی تقریر کے چند جملوں کو سیاق و سباق سے نکال کر تاریخ اور حقیقت کو مسک کرنا بدترین بددیانتی بھی ہے اور سخت علمی خیانت بھی یہ بات کہ پاکستان نظریہ اسلام اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آیا اور اس کا مقصد یہاں پر شریعت اسلامی کا نفاظ تھا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر بحث کی کوئی انجائش ہی نہیں ہے اس بات پر پچھلی اقساط میں ہم بحث کر چکے ہیں